السلام علیکم خواتین و حضرات نولیج لیپ کے تمام ناظرین کو دل سے خوش آمدے ناظرین ہم حاضر ہیں ایک اور دلچسپ اور سبق آموس قصے کے ساتھ ناظرین ایک چڑیا چوہا اور مکھی ایک ساتھ رہتے تھے تینوں میں بہت دوستی تھی چڑیا جنگل سے لکڑیاں لاتی مکھی پانی بھرتی اور چوہا کھانا پکاتا تینوں اپنا اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتے تھے ایک دن چڑیا لکڑیاں جنگلے باہر نکلی تو راستے میں ایک لومڑی سے اس کی ملاقات ہو گئی اس نے سلام کیا اور حال پوچھا چڑیا نے کہا میں لکڑیاں لینے آئی ہوں سارا دن لکڑیاں جمع کر کے شام کو گھر جاؤں گی مکھی پانی بھرتی اور میرا دوست چوہا کھانا پکائے گا یہ سنتے ہی لومڑی نے کہا لانت ہو تمہاری سمجھ پر تم ایسے خوبصورت پرندے ہو کر دن بر اوروں کے لئے مسئبت کیوں جھیلتی ہو دیکھو وہ دونوں تو چین سے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور تم یوں ماری ماری پھرتی ہو ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ باری باری کام کریں ایک دن چوہا لکڑیاں لائے دوسرے دن مکھی اور تیسرے دن تم یہ کہہ کر لومڑی تو چلی گئی مگر اتفاق سے بنے بنائے گھر میں نفاق کا بیج بو گئی چڑیا بے وکوف ایسی بگڑی کہ اس نے شام کو لکڑیاں لا کر ایک طرف پھینک دی اور خود مو بھلا کر ایک کونے میں پڑی رہی چوہے اور مکھی نے کھانا پکایا جب دسترخون بچھا تو چڑیا کو کھانے پر بلایا گیا چڑیا نے کہا نہیں میں نہیں کھاتی مجھ سے یہ روز روز کا دھندہ نہیں ہوتا میری جان مفضقی نہیں ہے کہ میں اکیلی ہی باہر کے سارے کام کروں اور تم دونوں چین سے بیٹھے رو بڑی تو تو میمے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کل سے چوہا لکڑیاں لائے گا مکھی کھانا پکایا گی اور چڑیا پانی بھرے گی صبح ہوئی تو مکھی کھانا پکانے کے لیے گھر رہی چڑیا پانی بھرنے گئی اور چوہے میاں لکڑیاں لینے چلے گئے مگر ابھی چوہے میاں دس قدم بھی نہیں چلے تھے کہ ایک بلی نے انہیں دبوچ لیا چڑیا پانی بھرنے گئی تو ان کا پاؤں بھسلا اور وہ کوئے میں جا گری ادھر مکھی نے بچی کچی لکڑیاں چولے میں رکھ کر آگ جلائی تو ایک چنگاری اڑ کر اس کے پر پر پڑی اور وہ بھی جل مری اور یوں ان کی بے اتفاقی سے بسا بسایا گھر تباہ ہو گیا ناظرین اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی کہی ہوئی بات پر اپنے درمیان اتفاق پیدا نہیں کرنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے ناظرین یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب خوش رہیں ٹھیک رہیں اور آباد رہیں ہمیں دیجئے اجازت اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہم ہماری ہر دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ